بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بدماشی کروگے تو بدماشی کریں گے حراسہ کروگے تو حراسہ کریں گے اور اگر عزت کروگے تو ہم بھی عزت کریں گے مولانا فضل الرحمن نے حکومت پر اپنی جو شرائط ہیں وہ واضح کر دی ہیں پاکستان تحریکن صاحب کا وفد جو مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گیا تھا وہ ظاہر ہے ایک طویل مذاکرات کے بعد جب باہر نکلے میڈیا سے گفتگو کی تو مولانا فضل الرحمن نے حکومت کو الٹی میٹم دے دیا ہے مولانا فضل الرحمن نے حکومت کو دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ عراقین سینٹ عراقین پارلیمان جو ہیں ان کی گرفتاریوں ان کو حراسہ کرنے سے باز نہیں آتی اور اگر وہی رویہ جاری رکھا جاتا ہے جو اس وقت جاری ہے تو پھر مشکل ہوگا کہ مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ حکومت وقت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھ سکیں مولانا فضل الرحمن نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو انہوں نے لاہور میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہونے والے ملاقات کی جو تفصیل ہے اس سے بھی اگاہ کیا انہوں نے کہا کہ اس کل گزشتہ روز جو مذاکرات ہوئے جو گفتگو ہوئی تو اس میں ہم کافی قریب پہنچ گئے تھے کنسینسس کے مولانا فضل الرحمن نے بتایا کہ کچھ چیزیں تھیں جن کے اوپر ابھی بات بننا بات تیہ ہونا باقی ہے باقی بہت ساری چیزوں کے اوپر بات جو ہے وہ تیہ بھی ہو گئی تھی لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ مسعودہ جو مسعودہ پہلے آیا تھا منظریان پہ آیا تھا جو دکھایا گیا تھا جو میڈیا کے اوپر آیا تھا اور جس کو ہم نے مسترد کیا تھا اس مسعودے کو ہم نے تب بھی مسترد کیا تھا آج بھی مسترد کرتے ہیں اور آئندہ بھی وہ مسعودہ آئے گا تو اس کو ہم مسترد کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن نے اراکین اسمبلی خاص طور پہ جو اختر مہنگل صاحب کی جماعت ہے اس کے جو دو سینیٹرز ہیں ان کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا میڈیا سارے دن سے رپورٹ کرتا رہا ہے نصیمہ سہوا ہوں یا پھر ان کے دوسرے جو سینیٹر کاسم صاحب ہیں ان کی بات ہو اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اراکین کو اٹھایا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے یا حکومت کی جانب سے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ضمیر خریدرے کی ضمیر جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو مولانا فضل الرحمن نے بڑی سختی سے کنڈیم کیا ہے مولانا فضل الرحمن نے یہ تک کہا ہے کہ ہمارے ایک رکن کو اٹھا لیا گیا ہے اور ان کے بچے جو ہیں وہ اس وقت میرے گھر پہ موجود ہیں مولانا فضل الرحمن نے حکومت کو واضح طور پہ واضح طور پہ آپ اس کو دھمکی بھی کنسیڈر کر لیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ بدماشی کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ بدماشی ہی کریں گے زین قریشی صاحب کی ایلی آج شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بہو ہیں ان کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ ہیں ان کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا اور واضح کیا ہے کہ اس طریقے سے آئینی ترمیم کے ساتھ جانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا ان سے مختلف سوال جو ہیں صحافیوں کی جانب سے کیے گئے ان سے پوچھا گیا کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ کس کی خواہش ہے یہ آئینی ترمیم کون کروانا چاہتا ہے جس پہ مولانا فضل الرحمن نے کہکہ لگایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یوں کہلیں کہ محسن نکوی یہ ترمیم جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں پھر مولانا فضل الرحمن سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا لاحے عمل ہوگا اگر اس طریقے سے زور زبردستی جو ہے وہ کی گئی تو پھر اس پہ مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ پھر ہم یہی موجود ہیں ہم بھی موجود ہیں اور آپ بھی موجود ہیں پھر وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی ملٹری کوٹس کے حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمن سے سوال کیا گیا تو مولانا فضل الرحمن نے بتایا کہ وہ مسفدہ جو ہے بریسٹر گوھر نے بھی اس کے اوپر تفصیل بتائی دے کر اس سے پہلے مولانا فضل الرحمن نے بتایا کہ یہ مسفدہ جو پہلے آیا تھا اس کے اندر جو معاملات تھے وہ جو نکلوا دیا گئے تھے جس کے اوپر چیزیں تیہ ہو گئی تھیں تو اب یہ اس کے اندر ظاہر ہے شامل نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمن ہے بریسٹر گوھر انہوں نے بتایا کہ اس مسفدہ میں ملٹری کوٹس تھی لیکن جو مسفدہ اس کے بعد فراہم کیا گیا ہے اب جو فراہم کیا گیا ہے اس کے اندر ملٹری کوٹس کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ معاملہ آؤٹ آف کوئسچن ہو چکا ہے اس کے ساتھ مختلف جو معاملات ہیں ان میں سب سے اہم معاملہ ہے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کا جیسا کہ مولانا فضل الرحمن نے بھی واضح کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو کورنر کرنے کے بعد آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ترامیم جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ایک سائیڈ پر رکھے کر لی جائیں یا پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد میں لیے بغیر کر لی جائیں وہاں پہ بریشتر گوھرا نے واضح کیا کہ ہم نے مولانا صاحب کو اگاہ کیا ہے کہ جو بھی چیزیں آپ کے ساتھ تیہ ہوں گی وہ چیزیں ہم لے کے عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی جائیں گی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا افیشل ورزن آئے گا جو حتمی ایک رائے آئے گی اس کی منظوری دیں گے اس کے بغیر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی طور آگے نہیں بڑھ سکتی ہے تو اب یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلکل اپنا جو بوجھ ہے وہ اپوزیشن کے پرنے میں گرا دیا ہے عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے پرنے میں گرا دیا ہے اور مولانا فضل الرحمان کے آج کے یہ سٹیٹمنٹ یا جو پریس کونفرس سے سٹیٹمنٹ آیا ہے اس سے ایک چیز جو واضح ہو رہی ہے بلکل جس میں اب کوئی شک کی گجائش نہیں رہ جاتی وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ زور زبردستی کروا کے بلیک میل کر کے یا بدماشی کر کے مولانا فضل الرحمان سے یا مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے ووٹ نہیں لیا جا سکتا اور اگر جو چیزیں چل رہی ہیں جو باقی لوگوں کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں باقی اپوزیشن میں موجود جماعتوں کے ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا ہے کہ پھر ہم بھی بدماشی کریں گے مولانا فضل الرحمان کی ممکنہ بدماشی کیا ہو سکتی ہے مولانا فضل الرحمان کیا کر سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس آخر کیا اپشن ہے تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کے بعد پاکستان میں اگر کراؤڈ کولر کوئی شخص ہے جو بہت بڑے پیمانے کے اوپر عوام کو نکال سکتا ہے بہت سارے ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر کے لا سکتا ہے اسلام آباد نہیں بلکہ پاکستان بھر میں کسی بھی صوبے میں خواہ وہ سندھ ہو بلوچستان ہو خیبر پختونخواہ ہو بلکہ ہم نے منارے پاکستان کے اوپر بھی وہ ویولز دیکھے کہ ظاہر ہے مدارس کا ایک سلسلہ ہے اور ان کی ظاہر ہے جماعت بھی ہے تو مولانا فضل الرحمان بڑے پاور شوز کرنے کے حوالے سے اپنی ایک الگ شناخت جو ہے وہ رکھتے ہیں تو اب مولانا فضل الرحمان جو ہے میرے خیال میں وہ یہ اندیہ دے سکتے ہیں کہ اگر یہی سلسلہ رواہ رکھا گیا اور مولانا فضل الرحمان کو ایک سائٹ پر کانر کر کے پاکستان تحریک انصاف کو کانر کر کے یا مختلف لوگوں کو خرید کر اٹھا کر جنجوڑ کر یا ان کے ضمیر کو جگا کر ان سے ووٹ لینے کی کوشش کی جائے گی تو مولانا فضل الرحمان جو ہے اس کے اوپر بھرپور قسم کی مضاحمت جو ہے وہ کریں گے اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پھر آخری اپشن جو بچتا ہے ان کے پاس وہ یہی بچتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرح وہ بھی احتجاجی سیاست جو ہے اس کی طرف بڑھیں اور احتجاجی سیاست جب معاملہ ترامین سے مطالق ہوگا جب معاملہ اسلام آباد کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس یا سینٹ کی بات ہوگی تو پھر مولانا فضل الرحمان آبویسلی یہ کال دے سکتے ہیں اپنے کارکنان کو ملک بھر سے اپنے کارکنان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی جانب لانگ بارچ کریں ایسے میں زارہ جب پاکستان تحریک انصاف پہلے سے سٹکوں کے اوپر نکلنے کا اعلان کر چکی ہے آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جمعہ کے روز پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے پورے پاکستان میں یہ کہا گیا ہے کارکنان کو کہ وہ آج سکتوں کے اوپر نکلیں گے اور ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جڑواں شہروں میں راولپنڈی اسلام آباد میں کنٹینرز جو ہیں وہ لگنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں ایسیو کانفرنس کے بعد تقریباً ایسیو کانفرنس کا ہم نے دیکھا تین سے چار دن تک اسلام آباد اور دونوں جو راولپنڈی اور اسلام آباد ہیں ان کو جس طریقے سے بند رکھا گیا تھا اس کے بعد اب پھر ایک مرتبہ یہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے پنجاب کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے جبکہ پنجاب میں 13 کروڑ سے زائد آبادی کا جو صوبہ پنجاب ہے اس میں کالجز ہوں سکولز ہوں یا یونیورسٹیز ہوں وہاں چھوٹی کر دی گئی ہے پنجاب میں سرکاری طور پر چھوٹی اراؤنس کر دی گئی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے لاہور کی ایک معروف جو کالج ہے اس میں مبینہ ایک واقعہ ہوا تھا بچی سے زیادی کا جس کو وزیر علیہ پنجاب مریمہ نواز شریف نے افواق قرار دیا تھا صحافیوں کے خلاف ایکشن شروع کیا تھے بلکہ خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ دو صحافی شاکر اوان صاحب ہم نے اس سے وابستہ ہیں اور سمینہ پاشا صاحبہ جینن سے وابستہ ہیں ان کو نوکری سے چینل نے فارق کر دیا ہے اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ ابھی رات کے اس پہر جو ہیں سامنے آ رہی ہیں بڑی تشویشناک یہ خبریں ہیں آوازوں کو دبانے میڈیا کو دبانے کے حوالے سے کل ہم نے دیکھا عظمہ بخاری صاحبہ انہوں نے بھی جو وہاں پہ صحافیوں کو کہا جس طرح سے وہ ٹینٹرم دے رہی تھی جس طریقے سے وہ تنبیہ کر رہے ہیں صحافیوں کو کوئی ایسا ویسا سوال نہ کیجئے گا ورنہ پھر نوکری انہوں نے پھر بتایا کہ جب پھر ہم کسی چینل کو کہیں گے تو پھر ظہر ہے کوئی چینل نوکری پہ نہیں رکھ سکتا حالانکہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے عظمہ بخاری کی یا کسی اور وزیراعظم ہو کسی صوبے کا وزیراعلا ہو کسی کی کیا اوقات ہے کہ وہ کسی سے رزق چین سکے کیونکہ رزق کا وعدہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے کیا ہوا ہے خیر پنجاب کے اندر سکولز کالجز اور یونیورسٹیز جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے آج پاکستان تریک انصاف ملگیر احتجاج کرنے جا رہی ہے جبکہ مولانا فضل الرحمن جو ہیں انہوں نے یہ دھمکی دی ہے حکومت کو تنبیہ کی ہے کہ ہوش کے ناخن لو بدماشی کرنا چھوڑ دو بدماشی کرو گے تو پھر بدماشی کریں گے آئینی ترامیم جو کہ حکومت کے لیے ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے چیلنج اس لیے بنی ہوئی ہے کیونکہ بہت سارے صحافی بہت سارے تجزیہ کار مبسرین بڑے پرانے صحافی جو ہیں وہ یہ بات کہنے پر مصر ہیں کہ اگر حکومت جو ہے وہ آئینی ترامیم نہیں کروا پاتی آئینی ترامیم پچیس سے پہلے نہیں کروا پاتی ترامیم کروانے میں حکومت جو ہے وہ نہیں چل سکے گی اس حکومت کو گھر جانا ہوگا جو حکومت پہلے ہی فارم سنتالیس کی حکومت ہونے کا الزام برداشت کر رہی ہے جس حکومت کے مختلف عراقین جو ہیں ان کے کیسز پنجاب سمیت ملک بھر کے مختلف تربیونلز کے اندر زیرے سمات ہیں اور بڑے سنجیدہ قسم کے سوالات جو ہیں الیکشن میں فتح کے حوالے سے اٹھائے گئے ہوں وہ حکومت اگر ان آئینی ترامیم کو نہیں کروا پائے گی تو آبیویسلی اس حکومت کو گھر جانا ہوگا حکومت کے گھر جانے کا خدشہ بھی برقرار ہے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ نواز شریف شہواز شریف محسن نکوی آصف زرداری اور سب سے بڑھ کے بلاور بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے جو بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے جس ترمیم کو کرنے کے لئے اس ترمیم اس مسفدے کے ساتھ ووٹ کرنے نہیں جائیں گے اس کو کسی طور قبول نہیں کریں گے اور انہوں نے بلکہ کہہ دیا ہے کہ مسفدہ جو ہے وہی چلے گا جس کے اوپر جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے ڈرافٹ کیا ہے یہ اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹس تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ